داستانِ محبت ہے سن لے تو ارموتی وفا خلوز کے آنکھوں سے چن لے تو پہنچا ہوا تقیس وفا کے مقام پر اور دیتا تجان صرف وہ لیلہ کے نام پر مجنو کو جب بھی لیلہ کا دیدار ہو گیا اور خاموشیوں میں عشق کا اظہار ہو گیا ایک روح عاشقی کے سمندر میں ڈوب کر اور ایک روح عاشقی کے سمندر میں ڈوب کر اور دیوانا کہہ رہا تھا یوں لیلہ کو دیکھ کر کہ دل عبادت کے خاتر بنا ہے مگر دل عبادت کے خاتر بنا ہے مگر اور اس کو میں ڈوب جائے تو میں کیا کروں دل عبادت کے خاتر بنا ہے مگر 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 دل عبادت کے خاتر بنائے مگر عشق میں ڈوبو جائے تو میں کیا کروں اور میں نے اپنے سنم کو خدا کہہ دیا اور کوئی فتوے لگائے تو میں کیا کروں اور میں نے اپنے سنم کو خدا کہہ دیا اور کوئی فتوے لگائے تو میں کیا کروں اور میں نے اپنے سنم کو خدا کہہ دیا اور کوئی فتوے لگائے تو میں کیا کروں اور میں نے اپنے سنم کو خدا کہہ دیا جمالِ خدا ڈونڈتے ہو کہا تم جمالِ خدا ڈونڈتے ہو کہا تم جمالِ خدا اور کوئی خالق نہیں آدمی کے سوا کوئی خالق نہیں آدمی کے سوا اور تیرے اندر ہی جلوائے اللہ کا اور تُو نہیں دیکھ پائے تو میں کیا کروں تو میں کیا کروں تو میں کیا کروں ہر داری جنوائے ہر داری جنوائے تو نہیں ملے پائے تو میں کیا کروں ہر داری جنوائے تو میں کیا کروں آر دیکھیں غزور شیر دیکھیں بات سن لے میری اے میرے ہم سفر بات سن لے میری بات سن لے میری اے میرے ہم نبا بو زہل سے رسول خدا نے کہا بو زہل سے رسول خدا نے کہا کیا کہا اور میرا کلمہ پڑھا تیری موٹی کا کنگر میرا کلمہ پڑھا تیری موٹی کا کنگر پر تُو ایمان لائے میرا کلمہ پڑھا تیری موٹی کا کنگر تیری موٹی کا کنگر مانتا ہوں شریعت میں بے خبر مانتا ہوں شریعت میں بے خبر مانتا ہوں شریعت میں بے خبر کفر ہے سجدہ گہرے خدا کا مگر اور دیکھ کر شہید بابا کا نقش قدم اور سر میرا جھگ گیا ہے تم میں کھرا کرو سر میرا جھگ گیا ہے تم میں کھرا کرو کہ کر شہید بابا کا نقش قدم سر میرا جھگ گیا ہے تم میں کھرا کرو اور ایک شہید سن لیں کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے رکا ہے اس لئے ایک شہید لازمی ہے کیونکہ ایسے شہید آپ کو دے دوں آپ یاد کرتے چلے جائیں بلکل حقیقت کا شہید پیش کرنا ہوں کیا تک آزا ہے سجدے کس سنوائی سا 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 ارو برو گر خدا ہے تو سجدہ روا رو برو گر خدا ہے تو سجدہ روا اور سجدہ کرنے کو بے چین ہو میں مگر سجدہ کرنے کو بے چین ہو میں مگر آجی آسما پہ خدا ہے تو میں کیا کرو کس سجدہ کرنے کو بے چین ہو میں مگر آسما پہ خدا ہے تو میں کیا کرو اور یہ شیر دے کے حضور بڑا ہی بارو کس شیر دے رہا ہوں آپ کو میں نے پھوچا یہ آپ اپنے مرشید سے پھوچ رہے ہیں اپنے مرشید سے آپ اپنے مرشید سے پھوچ رہے ہیں آپ اپنے مرشید سے گروزے پھوچ رہے ہیں آپ اپنے مرشید سےraw traction مجھے مجھے تو مسکرا کر کہاں میرے مہبوبو نے مسکرا کر کہاں میرے مہبوبو نے بھائی بھائی لزی شیر دینا بھائی تب جو چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی کہ میں نے پوچھا کیوں آشک بنایا مجھے میں نے پوچھا کیوں آشک بنایا مجھے میں نے پوچھا کیوں آشک بنایا مجھے اور میں نے پوچھا میں نے پوچھا کیوں آشک بنایا مجھے مجھے اور مسکرا کر کہاں میرے مہبوبو نے کیا کہاں اور میں نے رخ سے اٹھایا تھا بردہ فکت میں نے رخ سے اٹھایا تھا بردہ مجھے تو میں کیا کروں تو میں کیا کروں میں بہت خل سے اٹھایا تپر کا پتر دل تیرا لپل گیا ہے تو میں کیا کروں بہت خل سے بہت خل سے اٹھایا اور جاتے جاتے ایک شر لے جائیں حضور خل بہت ضروری کام کی چیز ہے کیونکہ ہم لوگ اس آلیہ دربار میں بیٹھے کوئی ممبئی سے چل کر آئے ہیں کوئی دلی سے چل کر آئے ہیں کوئی بنگال سے آئے ہیں کوئی بیہار سے آئے ہیں کوئی جھارگن چاہیں دربار میں ایک شیر دیکھیں کام کی بات فاتحہ جائز ہے فاتحہ کی جیئے فاتحہ جائز ہے فاتحہ کی جیئے اور مزاروں کا بوسا لیا کی جیئے اور نجدیوں جو حقیقت تھی میں نے کہی اور تُو بھرا مان جائے تو میں کیا کرو جو جو حقیقت تھی میں اور یہ مکتے کا بند گتی نشی رو کر رہا ہوں جو گتی پر بیٹھے میرے روبر بابو آپ لوگ لیے دی رہا ہوں اور آپ لوگ لیے تو ہے ہی چلے لیے جائیں گے بھی آپ اب شریعت کے رخ سے ہی بردہ جدا اب شریعت کے رخ سے ہی بردہ جدا اور میرا مرشدی محمد اور میں خدا اور میرے اشعار سن کر تساور جیم میرے اشعار سن کر تساور جیم حجی مولوی جل رہا ہے تمہیں کیا کرو اشعار سن کر تساور جیم مولوی جل رہا ہے تمہیں کیا کرو مولوی جل رہا ہے تمہیں کیا کرو اور میں نے ابو نے سنم کو خدا کہہ دیا اور میں نے ابو نے سنم کو خدا کہہ دیا اور کوئی فتوے لگائے تو میں کیا کروں